تلنگرمی تیندوے نے محکمے جنگلات کے عملے پر حملہ کرتے ہوئے ان کو سخمی کر دیا جو اس کو پکڑنے کے لیے پہنچے تھے یہ واقعہ زلین الگنڈا کے راجم پیٹ رتانڈا میں پیش آیا جہاں جنگلات کے عملے نے بندوق کے سر یہ اس تیندوے کو بےہوش کرنے کا انجیکشن دیا تاکہ اس کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکیتا ہم اچانک اس تیندوے نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے بعض عملے پر حملہ کر دیا اس سے سنسنی پھیل گئی حملے کا منظر کیمرہ میں قید ہو گیا اور یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گیا یہ تیندوے غزہ کی تلاش میں انسانی آبادی میں تھا جو راجہ تانڈا کے قریب زرعی ارازے کے حد بندی کے لیے لگائی گئی جالی میں پھنس گیا مقامی افراد نے اس تیندوے کی آوازوں کو سنا اور محکمے جنگلات کے اہلکاروں کو چوکس کیا جس کے بعد محکمے جنگلات کی ٹیم وہاں پہنچی اور اس کو بچانے کے لیے کوششوں کا آقاس کر دیا اس کے حصے کی طور پر انہوں نے اس جنگلی جانور پر بے ہوشی کا انجیکشن بندوق سے فائر کیا جس سے عمومن جانور بے ہوش ہو جاتے ہیں تاہم محکمے جنگلات کے اہلکاروں نے اس وقت چونک گئے جب محکمے جنگلات کے اہلکاروں نے بڑے جال میں اس کو لپیٹ کر وہاں ٹھہرائی گئی وین میں اسے ڈالنے کی کوشش کی تو تیندوہ اس وچال سے نکل گیا اور اس نے محکمے جنگلات کے گارڈز کا تاخب کرتے ہوئے ان پر حملہ کی کوشش کی اس کے ساتھ ہی یہ اہلکار اپنی جان بچانے کیلئے دوڑ پڑے اس جانور نے اس وقت تک حملہ کرنے کی کوشش کی جب تک کہ انجیکشن کا اثر شروع نہیں ہو گیا بعد ازا یہ تیندوہ بے ہوش ہو گیا جس پر عملے نے راحت کی سانس لی اور اس کو فوری طور پر دوسری جگہ منتقل کر دیا اس حملے میں محکم جنگلات کی دو ملازمی زخمی ہو گئے